لوکایوٹ پولیس نے مرینہ نگر نگم کے کاؤنٹینٹ سنتو شرمہ کے گوالیر اور مرینہ سے تین مکانوں پر چھاپے مار کروائی کی سنتو شرمہ کے پارس سے آٹھ لاکھ روپے نگد سونے چاندی کے جیور اور تین کاروں کے علاوہ کروڑوں کی پروپرٹی ملی ہے لوکایوٹ پولیس نے سنتو شرمہ کے گوالیر اور مرینہ کے گھروں پر تڑکے ہی دویج دی اس کے گھر سے بھاری ماترہ میں نگدی ایون سمپتی کے دستاویج لوکایوٹ ٹیم کو ملے ہیں وہیں ٹیم کو وصن بیار اسٹیت نواز سے آٹھ لاکھ نگد اور سونے چاندی کے جیور ملے ہیں لوکایوٹ کی ٹیم کو دیکھ کر پہلے تو سنتو شرمہ کے پریجنوں نے دھمکانے کی کوشش کی لیکن جب پتہ چلا کہ سامنے کھڑے لوگ لوکایوٹ پولیس کے عدیقاری ہیں تو ایکاؤنٹ آفیسر کے ہوش ہو گئے ایکاؤنٹ اینڈ کے گوالیر میں تارہ گنج ست نواز پر چھاپے ماری کی گئی وہیں ایک ٹیم نگر نگم کے ریکارڈ روم و لیخہ کاریلے پر بھی پہنچی لوکایوٹ کو جانچ پڑتال میں بھاری ماترہ میں نگدی کے علاوہ کئی پلوٹ مکانوں کی رشتیاں بھی ملی ہیں اس سے کئی اور مہاتپون دستاویج میں ملی ہے جن کی جانچ کی جاری ہے لوکایوٹ کی ٹیم نے ایک ساتھ تین جگہ پر چھاپے ماری کی ایسے میں سمپتی اور نزدی کے میلان کرنے میں تھوڑا سمائلہ سکتا ہے لوکایوٹ پولیس کا کہنا ہے کہ آئی سے ادھک سمپتی کے معاملے میں یہ کاروائی کی گئی ہے سنتوش پر آروپے کے اس نے اپنی کالی کمائی اپنے رشتے داروں اور پریجنوں کے نام پر کھپائی ہے لوکایوٹ پولیس کو آٹھ لاکھ روپے نگد بسند بھیار اسیت مکان سے ملے یہیں سے بھاری ماترہ میں سونے چاندی کے جیبر بھی ملے بسند میار کے دو منجلہ مکان کی قیمت لگ بھگ تین کروڑ بتائی جا رہی ہے نینہ گرڈ روڈ پر شرما کے لڑکے کے نام سے نیو ہالینڈ ٹیکٹر کی ایجنسی ہے گولیر کے تارا گنج میں ایک مکان ہے اس کے پاس تین کارے ہیں جس میں آرٹو، ماروتی سیاز و ماروتی ایرٹس ہیں سنتوش شرما کے بینک ڈیٹیل اور لوکر کے بارے میں بھی لوکایوٹ پولیس کو جانکاری ملی ہے سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز